اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیا رہا چاہتے ہیں ٹک ٹاک ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے سرائی مباشر بار بار داغہ کیوں ٹوٹ رہی ہے اس کا داغہ کیوں ٹوٹ رہا ہے اس کی کیا باجہ ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے آج کا ہمارا ٹپک بھی یہ ہی ہے اور ویڈیو بھی یہ ہی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو دیکھنے پہلے فریسے میں لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں اور جو نئے ہماری سکرائبر ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بیل کا بٹن لازمی دبایا کریں ویڈیو کو لازمی پورا دکھا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو اپن طرف جائے نادی دیکھیں جو میں نے دو تیر سلائل لگائی ہے جب بھی میں داگہ اس سووی میں مشین میں ڈالتا ہوں دیکھیں تو ایسے ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پجابی میں کہتے ہیں داگہ چھل جا رہا ہے یہ داگہ کو کٹ دیتی ہے یہ دیکھیں دو طفح میں نے داگہ ڈالا ہے اس مشین میں تو دو طفح ٹوٹ گیا ہے داگہ کو بار بار کٹ رہی ہے اس کپڑے کو نیچے سے اٹھائیں گے وہ پھر دیکھیں کہ یہ شٹر خراب ہے یا اس کی سوی خراب ہے یہ دیکھیں دیکھتے ہیں نیچے سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں رہا دیں سلائی کا کیا حال ہوا ہے اس کا شٹر بھی کھولتے ہیں اور سوی بھی تار کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سوی نکال لیں گے دیکھیں اس کی سوی بھی خراب ہے نوک بھی خراب ہے یہ دیکھیں دیکھتے ہیں رادر یہ دیکھیں یہ شٹر میں نے مشیر سے نکالا ہے اس کی روک دیکھیں خراب ہے اندر کی طرح بڑھی ہوئی ہے دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر تشار ہے کچھ سوی کے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جس کی وجہ سے مشیر دھاگہ توڑا ہی ہے بار بار سلائی نکالی بل کو نکالی دیکھیں ادھر سے بھی یہ ڈوپ دیکھیں یہ روک پر حصہ دیکھیں یہ شٹر میں نے دیا لیا ہے آپ کو دکھانے کیلئے دیکھیں اس کی روک بلکل صاف ہے یہ دیکھیں یہاں پاہ اس کا کوئی نشان نہیں ہے سوی کا بلکل صاف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شٹر خراب تھا اس لیے مشیر بار بار دھاگہ توڑ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے دیا شٹر نہیں نہیں لگائیں گے پر آڑے کو پھر پیڑ کریں گے تھوڑی سریت ہی لگائیں گے اور ریگ مال لگائیں گے یہ جو ٹاک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلکل صاف ہو جائے گے وہ مشیر ٹھیک ہو جائے گے اس کی ڈیڈر سوی بھی نہیں لگائیں گے اور شٹر کو دوبارہ سیٹ کریں گے ایک ریگ مال لے رہا ہے اپنے 07 کا ہو جائے ایک نمبر کا ہو جائے دونوں چلتے ہیں 0 کا ہو جائے ایک نمبر کا ہو جائے ایک نمبر سے جلدی ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی ریتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایسے یہاں پر آپ کے نشانہ وہاں پر سے اچھی طرح اپنے ریتی لگا رہی ہے تاکہ اس کے ٹھیک جو لگیا ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں کافی بہتر ہو رہے ہیں یہ رشان ختم ہو رہے ہیں آستہ آستہ ریتی سے جلدی ختم ہو جاتے ہیں اس طرح اپنے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اندر تھی یہاں پر سے یہاں یہ سیدھی چندر تھی ساپ ہو رہے ہیں اس طرح سوپ بھی بن رہی ہے اس طرح ساپ ہو چکے اشارت اب ہم ریگما لگیں جو آپ نے پہلے آپ کو بتایا ہے ریگما ثورت آپ نے کٹ لینا ہے اور جہاں پر آپ نے ریتی لگا ہے ریگما لگا ہے تاکہ ملے امہو دے شٹر تاکہ دبارہ نہ ٹوٹے یہ آپ کا شٹر ٹھیک ہو چکا ہے مشین کا اور اب ہم اس کو اپنے سے ساپ کر لیتے ہیں ساپ کرنے کے بعد ہم شٹر کو دوبارہ فٹ کریں گے شٹر کو دوبارہ لگائیں گے واپس ہی ہم دیکھیں کھر اسے کبالے اس کو تاکہ اچھی طرح بیٹھ جائے پھر ہم تاکہ ریگن لگائیں گے اس تاکہ پا نشان ہے جو اور یہاں جو پین لگی ہے یہ باری یہ پین اس میں آئے گی اس تاکہ میں ملک رہا رکھا ہے یہ دیکھیں یہ یہ لگے شٹر فٹ ہو چکا اسے پھٹ کر کے اور آپ کو صحیح چیک کر آتے ہیں اچھی بار سویل کا نہیں ہے جیپانی سوی جیسے ہم کرتے ہیں وہ تو نہیں ملے گی اگر میلے بھی جاتی ہے تو مہنگی ہوگی تو چینہ کے سوی بھی ہوتی ہے اچھی براکٹی سے ہم کرتے ہیں وہ بھی چل جگی براکٹی سے براکٹی سے براکٹی سے اور پھرکی ڈب بھی جب اس میں رضائلتے ہیں اسی کپلے پر سلائل لگائیں گے جہاں سے ہم نے پہلے لگائی تھی سلائل لگا کر دیکھتے ہیں کہ مشین میں ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جب ہم پہلے سلو سلائل لگاتے تھے تو داغہ ٹوٹ جاتا تھا اب یہ دیکھیں داغہ نہیں ٹوٹ رہا ہمیں دیکھیں جو مشین کا مسئلہ تھا وہ حل کر دیا ہے یہ دیکھیں ساف ٹھاک ہے کئی پر سکپ بین ہوئی تو ڈائس نے ٹھاکہ توڑا ہے ناظرین آج کا ہمارا موت تھا مشین داغہ کیوں توڑتی ہے بار بار ناظرین آپ کے سامنے میں نے جو موی بنایا ہے شٹر ٹھیک کیا ہے اور ریتھی کے ساتھ ساف کیا ہے ریت مار بھی لگایا آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اس موی میں نے کیا کیا ہے ناظرین انشاءاللہ دوبارہ نئی موی کے ساتھ حاضر ہوں گے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی